میرا بیٹا ہے اس گناہ محمد آلیان رکھا ہے ٹھیک ہے کوئی بات یہ بھی محمد سے اچھا نام کوئی ہے دنیا میں صرف محمد رکھ لو چوتھائی سر سے کچھ کم بال کٹوائے ہیں بھئی اتنے کٹوائے جو صرف دو انگلیوں کے درمیان مقصد ہے کہ اگر چک لگائے ہیں پھر دم ہے اگر سارے سر سے بال کٹوائے ہیں پھر دم نہیں اگر ہم اپنے کمرے سے اعلام باندھ کے مسجد عائشہ میں جا کے نہیں اپنے کمرے سے باندھ کے مسجد عائشہ جا کے دو رقعات پڑھ کے نیت کرنا ضروری ہے لبائق بے عمرہ سے صفا مربہ پر دعا مانگنا بالکل سنت ہے اور بلکہ دعا مقبول ہوتی ہے صفا پہ مانگو مربہ پہ مانگو چلتے ہوئے مانگو مل کے مانگو اگر عمرے کرنے والا عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر پہ خود حل کر لیں وہ بھی جائز ہے میرا جو افسر ہے باس ہے وہ عیسائی ہے اس کو زمزم دے سکتے ہیں عیسائی تو اہلِ کتاب ہوتے ہیں حضرت ایوب کے بارے میں جو مشہور ہے کیڑے پڑ گئے تھے یہ غلط بات ہے جب قرآن میں نہیں ہے تم نے کہاں نے گھڑ لی قرآن میں یہی ہے ربِ انی مصنی ہے بس اس کے بعد حکم اور خود بیرے جو نے کہاں دا مقتصبہ یہ کہنا کہ نبی کو کیڑے پڑ گئے یہ نبی کی توہین ہے توبہ کریں اگر عمرہ کے تواف شروع کرنے سے پہلے جو استلام کرتے ہیں ضروری نہیں کہ آت کانوں تک اٹھائیں جہاں تک اٹھائیں ہیں وہ استلام کریں اور چل پڑیں عمرہ کرتے ہوئے میں نے داڑی پہ ہاتھ پھی رہا تو کچھ بال گر گئے کچھ نہیں ہوتا جہرانہ کے مقام سے ارام باندھا لیکن جوتی میں نے بند استعمال کیا اگر اور نہیں تھی تمہارے پاس وقت تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جہرانہ میں آتے ہوئے کتنا آدھا گھنٹہ لگا ہوا عمرہ کے تواف میں جو کندہ نکالا جاتا ہے مجھے کچھ دیر کے بعد یاد آیا پھر میں نے نکالا کوئی حاضر ہے بھئی تلبینہ یہاں بنا ہوا ملتا ہے وہ جاں کے آگ دیکھ لیں اس پر اجزاء بھی لکھے ہوئے ہیں طریقہ ایکار بھی لکھا ہوا ہے یہ جو بڑی بڑی سپر مارکیٹ ہیں ان کو کہیں تلبینہ دے وہ ڈبہ بند ہے اوپر سب لکھا ہوا رمضان کے دنوں میں روزے رکھنا ہے بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا بعد میں قضا کریں کاروبار میں دو بھائی شریک ہیں اچھا جی ایک نے پیسے دیئے ہیں اور ایک کام کرتے ہیں ٹھیک ہے با رمضانہ جو سیل ہوتی ہے اس پر دو پرسنٹ پرافٹ دیا جاتا ہے یہ ان کی مرضی جو تیہ کیا ہے میرا لڑکا حفظ کر رہا ہے ابھی اس کی طبیعت خراب ہے اللہ اس کو شفاہ اتا فرمائے حسیت اتا فرمائے دف بجانا ہے جو ہے نا دف کے گھنگروں بھی نہ ہوں اور بجانے والی کوئی تواف اور مغنیہ بھی نہ ہو عام بچی ہیں اگر خوشی سے بجائیں تو کوئی ہاتھ نہیں اللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے جن کو تو قرآن ہوا معکم اینما کنتم تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے لیکن تمہارے ساتھ کا کیا معنی ہے یہ معیت علمی ہے کہ ہر چیز اللہ کی علم میں ہے میں رزانہ صورت الرحمان گیارہ مرتبے پڑھتا ہوں برحال اللہ کا قرآن ہے جتنا پڑھو گے سواب ملے گا اور کوئی فیدہ بھی نہ ہو تو ہر حرف پہ دس نیکیاں تو مل رہی ہیں اثر کے بعد تواف کریں تو دو رقات واجب التواف مغرب کے بعد پڑھیں اللہ کے نبی کا بھی سایہ تھا اللہ کے نبی انسان ہیں وہ اُلدِ آدم ہیں عبداللہ کے بیٹے ہیں آمنہ کے لالے وہ نور جن سے نور سے تو نہیں تو بشر ہیں قُلْ اِنَّمَا عَنَبَشَرُن جب حضور کی بشریت کے انکار کریں وہ تو کافر ہو جاتا ہے بارحال باندہ بیمار ہیں اسی سال کے عمر ہے تواف کے دوران پیمپر کے باوجود بھی ان کو پیشاہ رہا ہے کوئی معذوری ہے کیا کہیں اللہ معاف کریں میرا قدرن جب فوت ہوا تھا مجھے خواب میں پہلے نظر آ گیا تھا ٹھیک ہے اللہ کی مرضی اللہ چاہیں دکھا دیں ہر تواف کے بعد دو رکعت پڑیں لیکن اگر دو تین تواف اکٹھے کر لیں بعد میں دو دو رکعت پڑیں وہ بھی جائز ہے کسی نے مند مانی ہو کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ خیرات کروں گا تو کام ہونے کے بعد کریں پہلے کیوں کریں ویسے مند ماننے سے فیدہ شہدہ کوئی نہیں ہوتا حدیث مبارک میں ہے حضور نے فرمایا جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا مند ماننے سے اتنا ضرور ہے کہ بخیر کا عمال نہیں کر جاتا ہے کہ پہلے تو خیرات کرتا نہ کرتا مند ماننے کے پھنس گیا ہے پورے سر سے تھوڑے تھوڑے بال کٹوائے اگر چوتھے حصے کے برابر بن گئے تو ٹھیک ہے وردہ دم ہے ایک عمرہ کر لیا ہے دوسرا عمرے کے لیے احرام کا دھونا ضروری ہے کیوں کیا پلیت ہو گیا تھا عمرہ کرنے سے بارال مرہوم کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں یا اللہ اس کا سوافلہ کو دے بس اور نیت کیا ہوتی ہے طبلہ میں جانا جائد ہے بلکل حرام ہے میری والدہ فوت ہو گئی ہے پہلے میں ان کا عمرہ کروں پہلے عمرہ کرو پھر ان کا کرو میں اچھا خاطہ کاروبار کرتا ہوں کمائی بھی ہے لیکن کردہ رہتا ہے اس تک فارد یادہ پڑا کرو کاری اسلام صاحب کی والدہ بھی اللہ شفاعتہ فرمائے کہتے ہیں کہ آج کار مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے اور کچھ نہیں کر سکتے اللہ سے دعائیں مانو میں مدرسے کا طالب علم ہوں میرے مدرسے میں جو طلبہ ہیں وہ آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کی جدا ہے خیر دے وہ میرے لئے دعا کرتے ہیں میں بھی ان کے لئے دعا کرتا ہوں دو عورتیں بغیر مرد کے اکیلے آئی ہیں ان کا محرم کے بغیر آنا جو ہے گناہ ہے عمرہ تو ہو جائے گا لیکن توبہ کریں ہم نے مدر کی طبیعت صفا مروہ کے بعد خراب ہو گئی تو ہم نے تھوڑے بال کار دی بعد میں پورے کٹے ٹھیک ہے کوئی وہ بیمار ہو گئے مجبوری تھی